موسیقی 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 وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس سے پہلے گوکو سے چھوپی پاتا دوران سے وہاں پہ گارڈین آف اردھ بھی پہنچ جاتا ہے اسے دیکھ کے وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطبق بکولو بھی زندہ ہے گھر یار گارڈین آف اردھ کہتا ہے تو یہ تم ہو گارلک تو تم واقعی میں تین سو سال بعد واپس آگے میں سمجھ گیا تم بھی اپنے فادر کی طرح ہی ہو جو کہ اپنے بیٹھے گھٹے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو ضرور تمہارے فادر نے میرے خلاف کمپیٹ کیا تھا تھرون آف کامی کے لئے علاقے وہ اس میں بہت برے طریقے سے نکام ہوا جو پچھلا کامی تھا اسے تمہارے فادر کے منصوبے سمجھ آ گئے تھے پر یہ فیصلہ تمہارے فادر کے لئے قابل قبول نہیں تھا یہی وجہ کے قارن اس نے زبردستی اس تھرون پر قبضہ کرنے کی کوشش کی قبضہ نے وعدہ کیا تھا کہ حالی میں آنے والے تین سو سال میں اس کا بدلہ پورا ہوگا اسی سب میں گوکو چھلاتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں پہ صرف ایک ہی مقصد سے آیا ہوں جو کہ میرا بیٹا کوہان ہے یہ کہتے ہی گوکو گارلی کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا اس کی گفہ میں جاتا جبکہ گارلی بھی زیادہ دھیانہ دیتا کیونکہ اس کے سامنے گارڈین آف اردھ کھڑا ہوتا تو اسی اور میں ہمیں دکھا جاتا ہے گوکو اپنے بیٹے کو دوننے کے چکر میں گارلی کی پوری کی پوری گفہ کو چپا چپا چھار مانے کے لئے تیار بیٹھ ہوتا ہے کہ اسی میں اس کے سامنے آتے ہیں گارلی کے چمچے وہ تینوں چمچے جو کہ دو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک اس کی پیٹ پیچھے تینوں کی تینوں اس سے اپنا فورمال انٹروڈکشن دینے لگتے ہیں جن میں اسے گوکو کو اپنا نام بتاتا ہے جنجر اور دوسرے کا نام نگی اور پھر آخر میں تیسرا اس سے اپنا نام بتاتا ہے جو کہ سانشہ ہوتا ہے یار دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کی تینوں ایک مانسڈرگ میں ٹرانسفورم ہو جاتے ہیں کیونکہ یار ٹرائگر بون میں ٹرانسفورمیشن کتنی عام ہے اسی طرح وہ تینوں کی تینوں ایک ٹرائنگل کی شیپ میں گوکو پہ ٹوٹ پڑتے ہیں پہلی نظر میں وہ تینوں کی تینوں اس پہ بس مساثر وار کیا جا رہے ہوتے ہیں جبکہ گوکو کا فوکس صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے میں ہوتا ہے مگر وہ دیرے دیرے گوکو پہ باری پڑھنا شروع ہوتے ہی ہیں کہ گوکو ان کا کام تمام کر داتا اسی طرح وہ سبین پہ پڑے ہوتے ہیں گوکو چلاتے ہوئے کہتا ہے آخر میرا بیٹا کہاں پہ ہے اسی میں نیکی اور سانشو اس پہ پیچھے سے اپنی کی بلاس کا یوز کرتے ہیں کہ اینی موقع پہ گریلن کی بھی مدد کہیں سے آٹھ ٹپکتی ہے جو کہ نہ کہ صرف گوکو کو پرشانی سے دور کرتا ہے بلکہ ان تینوں کو بھی گوکو سے کہیں دور کر دیتا ہے پر نہ کہ صرف گریلن بلکہ کہیں سے آپ دیکھتے ہی دیکھتے پیکولو بھی آ جاتا ہے حالانکہ گریلن کتنی پرشانی میں گوکو کے ساتھ کھرا ہوتا ہے اسی میں اس کے سر کے اوپر سے نیم گرم پانی ٹپکنے لگتا ہے پتہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کوئی پانی نہیں بلکہ گوہان کا موت ہے خیر کہانی اسی میں اس گفہ سے باہر جاتی ہے یہاں پہ گارلک اور گارڈین آف ارتھ کے بیچ میں تیت قسم کے کی کلیشش چل لے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے قد والا گارلک شیطان گارڈین آف ارتھ سے گائیں گونا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے دوسرے سی میں ہمیں دبار سے گوکو کے بارے میں دکھائی جاتا ہے یہاں پہ گوکو گرنین سے کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی دیکھ پال کرے کہ دوسرے اور گوکو اور پیکولو کالک کے چمچوں کو سنبھال لے ہوتے ہیں لیکن اس پار پیکولو بڑی آسانی سے خود کو ان کے خلاف بہتر ثابت کرتا ہے باقی دو چمچوں کو گوکو سنبھال لہوتا ہے لیکن وہ دونوں اپنے جسم کا یوز کر کے گوکو کے خلاف اپنی سوڈ بناتے ہیں یہی وجہ کے کار گوکو اپنی پاور پول کا یوز کر کے دونوں پہ باری پڑ جاتا ہے پھر بلاخر گوکو کا فائنل موف گامے ہاں میں ہاں پرسز ان کی کی بلاس میں کلیش ہوتا ہے وہ ہر باری کی تارا ایز یوشن گوکو اس میں بھی جیت جاتا ہے بطہ بلکہ گال لے کی تینوں چمچے گوکو اور پیکولو کے آگے اپنے گھٹنے ٹھیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری اور گارڈین آف آرت نے اپنے گھٹنے گال لے کی آگے ٹھیک دیا ہوتے ہیں سب کے پاوجود بھی گارڈین آف آرت اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لئے بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے یہ اینی موقع پہ وہاں پہ گوکو اور پیکولو بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ گریلن گوہان کو لے کے یہاں سے کسکنے لگتا ہے ویسے تو گارڈین بھی ٹرانسفرم ہو سکتا ہے یہی وجہ کے کارڈین وہ گوکو اور پیکولو کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی ایلیر سکوارٹ کو ختم کر دالا ہے مطلب کہ یہ دونوں اس کی ایلیر سکوارٹ سے زیادہ سٹرونگ ہیں اسی بانے میں جانکے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ انہیں اپنی نارمل فارم پہ مطلب کہ آم سٹیٹ پہ نہیں ہارا سکتا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اپنے چنچوں کی طرح ایک مانسٹر میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے یا تک گوکو اور پیکولو اس سے دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی پاور کو محسوس کر پاتے ہیں سب کے بعد ہی وہ گوکو اور پیکولو پہ بڑی آسانی سے بڑی پڑھنے لگتا ہے چاہے وہ ہینڈ تو ہینڈ کمبیکٹ ہو یا پھر کی کلیشس ہو اور تینوں کے کلیشس کی وجہ سے ہر طرف بس تباہی ہو رہی ہوتی ہے اور اسی تباہی میں ایک بہت بڑی کنکریٹ وان کریلنگ کے سر پہ آٹھ ٹوٹتی ہے خود تو وہ بیوش ہو ہی جاتا ہے پر ساتھی ساتھ گوہان بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور بلکل اسی طرح گوہان بھی بھتروں میں دفن ہو جاتا ہے جبکہ دوسری اور گارلک انہیں اسی طرح رکھرا دیتے ہوئے اپنی گفہ سے باہل لیاتا ہے ابھی ان سب کے بعد کوکو اور پیکولو دونوں کی دونوں اپنے کپڑے جو کہ ان پہ ایکسٹرہ بڈن ڈال کے رکھے ہیں انہیں گرا دیتے ہیں اور ان سے وہ بیلے سے بھی زیادہ کافی فاسٹ ہو جاتے ہیں وہ اسی کے ساتھ وہ گارلک کے ساتھ فائنلی اب کیپ اپ کر پا رہے ہوتے ہیں اسی طرح کومبینیشن اٹیک کے ساتھ وہ اس پہ باڑی بھی بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک زبردست کی بلاس کے ساتھ وہ اسے فینش کر دالتے ہیں یار ابھی ابھی تو وہ اس لڑائی سے فارق ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ پیکولو اور گوکو آپس میں ہی لڑنے جا رہے ہوتے ہیں اب جنہیں نہیں پتا تو میں انہیں بتا دیتا ہوں کہ شروع میں ان کی آپس میں زارہ بھی نہیں بنتی ہوتی اور ایک وقت میں پیکولو انگ کا ایک ایسا دشمن ہوتا تھا جو کہ واقعی میں کافی خطرناک تھا تو اسی پرانی ہسٹری کے قارن اب وہ لوگ دوبارہ سے لڑنے کو جا رہے ہوتے ہیں کہ اسی میں گالک فتروں کی بیچ میں سے نکلتے ہوئے غصے سے چلاتا ہے یا میں نے تم لوگ اس سے نہیں کہتا کہ تم لوگ مجھے نہیں مار سکتے اور یہ کہنے کے بعد وہ اس پوری ارتھ کو ایک بلیک ہول میں سمانے کو جا رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی وہ اپنے اس موف کا یوس کرتا ہے اور کچھ بڑی تیزی سے اس میں ہی بیتر چل جا رہا ہوتا ہے یہاں تک کوکو پیکولو اور دوسرے لوگ کافی مشکلوں سے بس ٹک کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں بائی دوئے کری لنگ کو ابھی ابھی ہوش آئی ہے ایر یار ہوش آتے ہی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں گوہان اسی بلیک ہول میں تو نہیں بیگیا انہی سب میں کوہان کو بھی نشے کی حالت میں ہوش آ جاتی ہے وہ بس اٹھتے ہی سارے پھتروں کا ہوا میں فلا دیتا ہے اور نشے کی حالت میں بھی وہ کافی غصے میں ہوتا ہے جو دیکھ کے گارلک بھی خود سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے جتا سوچا یہ اس سے بھی کئن کلم پڑھ کے ہے اب دیکھ 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 کوہان اپنے جسم ایسے ایک ہیوج اماؤٹ میں کی ریلیس کرتا ہے جو کہ گارلک کو اس کے ہی بلیک ہول میں دکھینے لگتی ہے اور پھر اسی طرح وہ اپنے بلیک ہول میں ہی فس جاتا ہے جیسے کہ وہ اپنے بلیک ہول میں ہی چلا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے جاتے ہی بلیک ہول اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور اوپر سے اس کی انٹرنل لائف ہے تب کہ اب وہ ہندیرے میں ہمیشہ کے لئے جئے گا اسی دوران گوہان بھی بیوش ہو جاتا ہے گارلک نے جیسے بھی یہ جگہ بنائی ہوتی ہے وہ سب اس کے جاتے ہی ختم ہو جاتی ہے اور ہی دیر بعد گوہان کو دوبارہ سے ہوش آتی ہے اور وہ اپنے فادر کے ساتھ یونائٹ ہو کے کافی خوش ہوتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ گوہان نے ان دی اینڈ فردے پلینٹ کو بچایا نہ کہ گوکو اور پیکولو نے اور سب سے بڑھ کے گوہان کو کچھ یاد بھی نہیں ہوتا کہ آخر اس نے ہی اس گارلک کو ختم کیا ہے خیر ختم کرنا اور بچانے میں زبین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو دیکھ کے گوکو یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اس سے نہیں بتائے گا فیڈیو ہی سبی لوگ اپنے گھروں کو لوٹنے لگتے ہیں جاتے جاتے گوکو دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیچی کو بتا دے کہ اس بڑی وکٹری کے پیچھے گوہان کا ہی ہاتھ ہے حالانکہ گوہان کافی چھوٹا ہوتا ہے تو گوکو ہرگی سی اے نہیں چاہتا ہوتا کہ لوگ اس سے ہیرو کے نام سے جانے گوکو چاہتا ہوتا ہے کہ گوہان ایک نورمل زندگی کو ایکسپیئنس کرے اگر وہ تھوڑا بڑا ہوتا تو وہ شاید الگ بات ہو سکتی تھی تو گوکو یہی ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہاں جب گوہان تھوڑا بڑا ہو جائے گا وہ چیچی کو ضرور بتائے گا